جو مچھلی تھائیلینڈ سے یا ویٹنام سے آتی تھی اب وہ مچھلی مظفر گھر میں تیار ہوا کرے گی یہیں سے وہ پورے پاکستان کے اندر سپلائی ہوگی اور حیرت انگیز طور پر اس کے نرخ بھی بہت زیادہ کم ہوں گے پہلے بچہ ویٹنام یا تھائیلینڈ سے مگایا جاتا تھا پاکستان پہنچے تک وہ تقریباً پچیس سے تیس سپلائی کا پڑتا تھا لیکن اب تو کلف شہچری میں یہ بچہ مقامی طور پر بریڈ کرویا جا رہا ہے اور اس کی موٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علی امجے چودری مچھلی جسے یہ کہا جاتا ہے کہ غزہ کا اہم ترین حصہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں مچھلی کی اہمیت سے انکار کیا جاتا ہے جہاں مچھلی کھائی نہ جاتی ہو پاکستان میں بھی مچھلی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اب تک جدید طریقے یہاں استعمال نہیں کیے گئے اگرچہ تھوڑی بہت مچھلی باہر سے منگوائی جاتی تھی اسے امپورٹ کیا جاتا تھا لیکن بارحال یہ ناکافی تھی اس کے علاوہ جب یہ سفر کر کے آتی تھی تو بہت ساری مچھلی یہاں سے ختم بھی ہو جاتی تھی اس کا بچہ جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا کیونکہ اسے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا لیکن مظفر گھر میں توقع ہے چریفارم نے اس سارے مسئلے کا حل نکال لیا ہے ہاں بہت زیادہ اس کے نرخ ہوا کرتے تھے اب یہ تمام اچارجز بھی بہت حد تک منیوائیز ہوگے بہت زیادہ کام ہوگے ہو کسی گئے لیے چلتے ہیں عمر سندو صاحب جنہوں نے اس ہیچری کو یہاں لانچ کیا ہے اور پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے فش فارمرز کے لیے بڑی آسانی پیدا کر دیئے وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے عمر سب کیسے خیال آ گیا کہ آپ جو چیز تھائیلینڈ سے مگوانی پڑتے تھے ویتنام سے مگوانی پڑتے تھے آپ نے اسے پاکستان کے اندر ہی لانچ کر دیا یہی سے آسانی پیدا کر دیا لوگوں کے لیے ہم نے بریڈنگ کروا ہی ہے اس جگہ پر اس فارمرز کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو پنگاسیس کا بچہ ہے وہ مقامی صدہ پر لوکل صدہ پر فارمرز کو دستیاب ہوگا پہلے بچہ ویتنام یا تھائیلینڈ سے مگوانی پڑتا تھا اور پاکستان پہنچے تک وہ تقریباً پچی سے تیس سرپیہ کا پڑتا تھا یہاں تک پہنچنے تک اس میں تقریباً ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ موٹیلٹی ہو جاتی تھی لیکن اب توکل فیش ہیچری میں الحمدللہ یہ بچہ مقامی طور پر بریڈ کروایا جا رہا ہے اور یہاں پہ تقریباً اس کی موٹیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے اچھا اس کی موٹیلٹی بھی یہاں نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ یہ کتنے کا یہاں سے فروغ کریں گے وہاں سے پچیس ستیس روپے کا ویتنام سے یا تھائیلینڈ سے آتا تھا یہاں سے آپ کتنے کا یہاں سے ڈیلیور کریں گے جہاں پہ ہم اس کی جو پرائس ہے وہ ترقیباً ہم نے اس کی آٹھے پر رکھی ہے اور اس کا سائز انچ سوا انچ کا ہے تو یہ کس طریقے سے آپ اس کو ڈیلیور کریں گے آپ خود پہنچائیں گے کیسے ہوگا موٹیلٹی چانس سے تو یہاں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ تیمپریچر یہاں کا زیادہ ہو سکتا ہے کلائمٹ مختلف ہے تو یہ موٹیلٹی کا جو امکان ہے وہ زیادہ نہیں ہو سکتا موٹیلٹی کے امکان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم دس پرسنٹ بچہ فارمز کو اضافی بھیجتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کی موٹیلٹی ہوتی بھی ہے تو وہ اس ٹین پرسنٹ میں کبر ہو جاتی ہے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو فارمر تک ڈیلیور ہوگا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں سے لائیو جائے گا الحمدللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہنڈر پرسنٹ بہتر طریقے میں اور لائیو فارم میں جائے گا فارمر تک اچھا یہ آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ سے یا ویتنام سے آتا ہے اس کا وزن جب وہ تیار ہوتا ہے اور اس کی جو ایوریج ہے یہ برابر ہوگی ہے اس کی زیادہ ہوگی کیا صورت ہے جو ہمارے بروڈرز ہیں پنگاسیس کے وہ تھائی لینڈ اور ویتنام سے ایمپورٹڈ ہے اس وجہ سے جو اس کی بچے کی کوالٹی ہے وہ ایس سیم ویتنام والے بچے کی کوالٹی کے برابر ہے ٹیمپریچر کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہوگا ٹیمپریچر کا اس پہ ایتنا ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پہ لوکل بریڈ کروا رہے ہیں اس کے بروڈر بھی تین سال میں یہاں پہ تیار ہوئے ہیں تو وہ اس محول کے مطابق اکلیمٹائز ہو گئے ہوئے ہیں جس وجہ سے اب اس کو اتنا ایس سچ جو ٹیمپریچر کا ایشو نہیں ہوگا ماہرے فیشی شاہد اکبال سامر سے وجود ہے ان سے جانے کوشش کریں گے کیا مچھلی جو تھائی لینڈ اور ویتنام سے آتی ہے اس میں اور یہاں جو تیار ہوگی اس کے اندر کوئی فرق ہے خاص یا پھر یہ اسی کوالٹی کے ہوگی اس کی کوالٹی اللہ کے فضل سے اس سے بھی بہتر ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس بروڈ سٹاک سے یہ بچہ لے رہے ہیں یہ بروڈ سٹاک تھائی لینڈ سے امپورٹڈ ہے اور دوسری جو اہم چیز ہے کہ یہاں جو ایکوکلچر پریکٹیسز ہیں وہ تھائی لینڈ کی نسبت بہتر ہیں یہاں جس پانی میں اس کو پالا جائے گا یہاں کا پانی اس سے بہتر ہے وہاں گندے پانیوں میں پالی جاتی ہے تو ایک بڑا اوبجیکشن پنگاسیز پر یہی آتا ہے کہ یہ گندے پانیوں میں پالی جاتی ہے اور صحت کے لئے نقصان دے ہے لیکن جو پاکستان میں پنگاسیز پالی جائے گی وہ صاف پانی میں صحت مند ماحول میں پلے گی اور اچھی فیڈ اس کی جو ریکوائرڈ فیڈ ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں کئی فش فیڈ فیکٹریاں کام کر رہی ہیں تو اس کی جو مخصوص فیڈ ہے وہ بھی یہاں آویلیبل ہے تو یہاں جو مچھلی پنگاسیز تیار ہوگی وہ جو امپورٹڈ پنگاسیز فیش ہے اس سے بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہوگی پنگاسیز اور تالابیہ مختلف کیسے ان کا زیادہ فوائد کیا ہیں یہ کیسے دوسری مچھلیوں سے انسبتا زیادہ غزائیت کے اعتبار سے جی تلاپیہ اور پنگاسیز ان دونوں مچھلیوں میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی فی ایکر پیداواز زیادہ ہے دوسرا ان دونوں مچھلیوں کا فلے بنتا ہے تو الحمدللہ ہم نے پاکستان میں پہلی تلاپیہ ہیچری قیم کی اور یہاں پر کم قیمت پر فش فارمرز کو بچہ اس کا مہیا کیا تو الحمدللہ تلاپیہ فارمنگ جیئے وہ پاکستان میں خاصی ترقی پا گئی ہے اب پنگاسیز فش ہیچری یہاں قیم ہونے سے پنگاسیز فش کلچر کو بھی فروغ ملے گا اور پنگاسیز کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کا جو فلے ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے اس میں کانٹیں کم ہوتے ہیں اور یہ پاکستان میں اس کی بہت اچھی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے کروڑوں روپے کی جو پنگاسیز فش ہے فلے کی صورت میں وہ امپورٹ ہوتی ہے تو یہاں پر پنگاسیز کی پروڈکشن سے وہ جو قیمتی ذریعہ مبادلہ ہے اس کی بچت ہوگی پنگاسیز کسی خاص موسم کے لیے اگر زیادہ سرد موسم ہوتا ہے زیادہ گرم موسم ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں جی پنگاسیز کا پاکستان میں صرف ایک ایشو ہے کہ یہ سخت سردی کو برداشت نہیں کر سکتی تو اس کے لیے جو پنگاسیز فارمرز ہیں ان کو محتاط ہونا پڑے گا یا تو وہ ارلی سیزن میں بچہ اٹھائیں اپریل مئی میں اور سخت سردی دسمبر میں آنے سے پہلے اس کو ہارویسٹ کر لیں یہ تیزی سے بڑھنے والی مچھلی ہے تو سات آٹھ ماہ میں یہ مارکی ٹیبل سائز حاصل کر لیتی ہے یا جو فارمر اس کا بچہ اس کو نرسنگ کرتے ہیں تو ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ سردیوں میں وہ اپنے نرسری طلاب کا خیال رکھیں اس کے اوپر کور دیں اس کو تازہ پانی لگاتے رہیں اور پانی کی جو ڈیپتھ ہے وہ آٹھ سے دس فٹ رکھیں تاکہ زیادہ سردی سے اس کو بچایا جا سکے پنگاسیس اور طلاب یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس کے فوائد ہو سکتے ہیں اس سے غزا کی جو قلت ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے لیکن اس کی فی ایکڑ پیداوار کتنی زیادہ ہے دوسری جو فیشز ہیں ان سے اس کی فی ایکڑ پیداوار کتنی زیادہ ہوگی یہ سوال اب تک باقی ہے تو جاننے کی ہم کوشش کریں گے ایک فارمر سے کہ یہ صورتحال ہے کیا یہ کتنی مختلف ہوگی اس سے ایک عام جو ایک فیشن میں ہوگا اس کو کتنے زیادہ اس کے فوائد ملیں گے کتنی زیادہ پیداوار زیادہ ہوگی پنگاسیس کی پیداوار دوسری مچھلیوں کی نسبت فی ایکڑ بہت زیادہ ہے دوسری مچھلیاں تقریباً ستر مان کی پیداوار آتی ہیں اور اس مچھلی کے پیداوار تقریباً چار سو سے چھے سو کے درمیان آتی ہیں اس سے پیداوار تقریباً کتنی زیادہ بڑھے گی اس سے جہاں ستر مان تین تین گناہ زیادہ بڑھے گی خوراک کے اخراجات کیا ہوں گے وہ ہی ہوں گے اسی طریقے سے ہوں گے یا پھر اخراجات زیادہ ہوں گے خوراک کے اخراجات زیادہ ہوں گے لیکن فارمرز کو منافع بہت زیادہ حاصل ہوگا جہاں تین گناہ زیادہ اضافہ حاصل ہو رہا ہے وہاں پہ منافع بھی زیادہ حاصل ہوگا یعنی اگر خوراک اس کے اندر زیادہ استعمال ہوگی اور جو ہیچری سے بچے آئے گا وہ مہنگا ہوگا اسے دیگر مچھلیوں کے نسبت وہ سستا ہوگا کیا ہوگا تھوڑا سا مہنگا ہوگا لیکن دوسری مچھلیوں کے نسبت لیکن جو تھائی لینڈ سے امپورٹ ہو رہا ہے وہ بہت مہنگا ہے بچے مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو نفع جو فارمر کے حصے میں آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا اور وہ کافی اہمیت بھی رکھتا ہے کیونکہ فارمر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس کا نفع رکھتا ہے تو پنگاسیس کے آنے سے اور بالخصوص پاکستان کے اندر اس کے آنے سے جہاں پہلے اس کے چارجز بہت زیادہ ہوئی سے باہر سے امپورٹ کی جاتی تھی اب جب پاکستان کے اندر سے اسے یہاں سے پیدا کیا جا رہا ہے یہی سے اسے تیار کیا جا رہا ہے تو فارمر کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف وہ ایک محفوظ طریقے سے فش فارمنگ کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں نفع بھی زیادہ ہوگا جس کا ماضی کے اندر تصور نہیں کیا جاتا لیکن اب یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا فش فارمر اب بہت زیادہ نفع کما سکے گا اور وہ بھی صرف پنگاسیس کے طرح